بسم اللہ الرحمن الرحیم دار دو جہاں کی ذات اکدس پر دلود و سلام کا حدیعہ میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیما و علی آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیما و علی آل ابراہیما انکا حمید و مجید آپ کا بہت شکریہ میری گزارش ہے آپ بھائیوں سے کہ میرے الحمدللہ الحمدللہ آپ بھائیوں کی شفقت ہے کہ تین لاکھ کے قریب ویور ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کیا رہے ہیں کیونکہ ٹوٹل پچیس ہزار سبسکرائبر ہیں تو میرے سبسکرائبر بڑھیں گے تو پاکستان کا جو کلائمٹ ہے اس کو چینج کرنے میں ہمیں مجد ملے گی اور تھوڑی سی میری بھی ہیلپ ہو جائے گی کہ یوٹیوب میں اچھی ریٹنگ میں ہمارا چینل آ جائے گا آج بات کرتے ہیں اس مصمی کی جیسی مصمی کی وریٹی یعنی پیسے والا مصمی جو ہے اس کی وریٹی کی آج بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وریٹی ہے وہ سال میں دو دفعہ پھل لینے والی ہے یہ دیکھیں اس کی یہ نشانی پیسے والا مصمی ہے ٹھیک ہے جی یہ جیسی مصمی میں یہ وریٹی ہے پیسے والا مصمی یہ دیکھیں یہ پیسے والا مصمی ہے چھوٹا سا پودا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مصمی انسان کی باڈی میں سب سے پہلے وٹی من کی کمی کو پورا کرتا ہے دوسرے نمبر پر پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے وٹی من اے وٹی من ای وٹی من ای کافی چیزوں کا مجھے موہا ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس وریٹی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گچھوں میں لگنے والی جو گچھوں میں لگتا ہے نا یہ وہ والی دیسی وریٹی ہے لیکن یہ لوگوں کی نظر میں دیسی ہوگا کہ جی پیسے والا مصمی دیسی ہوتا ہے لیکن آپ اگر گوھر کریں تو آپ کےڑو اسپڑو اس میں اگر مصمیوں کے باغ ہیں آپ جا کر ریزٹ کریں دیکھیں جتنا اس کا سائز ہے اتنے سائز میں کسی کا بھی نہیں ہوگا ابھی یہ سال میں دو دفعہ پھال اٹھانے والا ہے سال میں دو دفعہ پھال اٹھاتا ہے اور گچھوں کی صورت میں اٹھاتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی سال میں دو دفعہ پھال اٹھاتا ہے اور یہ تقریباً اتنا بڑا گریپ فروٹ کے جتنا یہ مصمی ہوتا ہے ستمبر میں یہ پک کے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ پھال کی کنڈیشن ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ یہ پھال کی کنڈیشن ٹھیک ہے اور یہ کتنا چھوٹا پھال اٹھاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھال آپ دیکھنے کتنا بڑا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی اس کو بھور لگے ہوئے ہیں یہ بھی بھور لگے ہوئے ہیں یہ بھی لگے ہوئے ہیں یہ بھی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کو اس لئے دکھایا ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ واقعی سال میں دو دخوا فال اٹھاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ یہاں سے جو فال ٹوٹا ہوا ہے نا پچھلے سال کا یہ دیکھیں یہ پچھلے سال کا فال اس کا ٹوٹا ہوا ہے گچوں کی صورت میں لگتا ہے ٹھیک ہے جی اور انتہائی شاندہ رزالٹ ہے اس کا یہ میرے اپنے فارم پہ جو لگے ہوئے نا جو میرے اپنا فارم ہے اس پہ لگا ہوا ہے یہ پودا ٹھیک ہے جی یہ ایک پودا نہیں ہمارے پاس جو ہے سیل کرنے کے لئے اس سے چھوٹے پودے موجود ہیں یہ دیکھیں گچوں میں لگا ہوا ہے فال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گچوں کی صورت میں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس اس کے تقریباً چھوٹے پودے پڑے ہیں کوئی ساڑھے کے تین سو پودا پڑا ہے چھوٹا جو سیل کرنے والا ہے اور فال بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے جی اور اس کا یہ جو فال بھی لگا ہوا ہے یہ ستمبر میں پکر تیار ہو جائے گا ستمبر میں یہ پکر تیار ہو جائے گا یعنی پنجابی مہینے میں جیسی مہینے میں اسو کے مہینے میں یہ پکر تیار ہو جائے گا اور اسی مہینے میں یہ دوبارہ فال اٹھا لے گا جو مارچ کے انڈ میں پکر تیار ہو جائے گا جب یہ ستمبر کے پہلے ہفتوں میں تیرہ چودہ پندرہ تریخ تک یہ جب مارکیٹ میں آئے گا نا یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب مارکیٹ میں آئے گا اس وقت مصمی نیا نیا شروع ہوتا ہے ریٹ اتھا ہوتا ہے جب یہ دوبارہ دوسرا فالس کا ستمبر کے مہینے میں شروع ہو کر مارس کی اینڈ پر پکے گا اس وقت یہ مصمی اور کنوں مگارہ جا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی مصمی کا بہت اچھا ریٹ ہوتا ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اچھی بریٹی لگائیں اپنے ملک کے لئے درخت لگائیں جس سے ذرہ مبادلہ آئے لکڑیوں والے پودے لگائیں جس طرح یہ میں نے لگائے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اچھے پودے لگائیں کوشش کریں اپنے حصے کا کلائیمٹ جو ہے اس کو صاف کریں اللہ آپ سب کا حامیوں ناصر ہو میں ایک بار پھر گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی پاکستان زندہ باد